چیزان احمید موابیہ بے کونہ بے خطا حضرت موابیہ بے کونہ بے خطا حضرت موابیہ رہے گو رہے گو رہے گو حضرت موابیہ اتوار کو بڑی راتے بائیس میں شب اتوار کو جنوس بیاد موابیہ دکھلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر موابیہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ فیزان امیر موابیہ امیر موابیہ محرم میں شادی کرنا ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھے جاتا آپ کی کیا رائے ہیں یہ روایت توڑنا زیادہ سواب کا کام ہے یا محرم میں شادی نہ کرنا ہی بہتر ہے اس کے والے سے جو یہ عویس قادری صاحب نے پچھلی دفعہ جو یہ حرکت ارشاد فرمائی تھی تو میری ویڈیو آ چکی ہے رپلائی ٹو عویس قادری عن حضرت موابیہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس میں انہوں نے بھی اپنی بچی کا نکاح والا معاملہ کیا تھا محرم کے اندر تو اس پہ میں نے اپنی ورڈک دے دی تھی میرے نزدیک تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی ایسے مسلمانوں میں فتنہ کھڑا ہو اور اس میں ایک حرکت یہ بھی شامل ہے اس حوالے سے بخاری مسلم حدیث ہے اے عائشہ اگر تیری قوم نہیں نہیں جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں خانہ کعبے میں جو حتیم ایسے تڑوا کے کعبے میں داخل کر دیتا حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے یہ صرف اخلاقا وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہو تو شادی کے آپ ڈلے نہیں کرتے ہیں بعض وقت ایک ایک مہینہ ڈلے ہو جاتی ہے وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوک تو تین دن ہے چوتھے دن پھر بھی آ رکھ لو کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ایسی کہتے ہیں نا تو اس دن مسلمانوں کے اس دس محرم کے دن یا محرم کے پہلے دس دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افتاد ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں خامخواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا اور اس کو سپورٹی میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ہے وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ تُو نے حمزہ کو قتل کیا ہے گرچہ تُو مسلمان ہو گیا تیرا گناہ بھی معاف ہے لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی مجھے اپنا چچا جاہتا تھا اب اسے کوئی کہے گا کہ بغز واشی تھا حضور کے دل میں بغز واشی ہوتا تھا حضور بدلہ لیتے دل میں غم حمزہ تھا وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا غم حسین ختم نہیں ہوگا وہ جاری رہے گا باقی ہمیں ان ایکٹیوٹیز سے اختلاف ہے نا جولے نکالنے سے گھوڑے کے نیچے گزرنے سے اور چھوڑیاں اور ماتم یہ سب بیدات ہیں اس کو تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں لیکن آپ اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھے اپنی تو ان کی حالت ہی ہے یہ کہتے ہیں جی بائیس رجب کے کنڈے نہ کریں یہ حضرت معاویہ کی موت کا دن ہے اور شیعہ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں حالانکہ شیعہ کا کوئی مسئلہ لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی ڈیتھ کے ساتھ وہ حضرت امام جعفر کے ساتھ اسے منصوب کرتے ہیں لیکن وہ کہانی آرے کو کرائی گئی ہے جس طرح انہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے اور چوتھے خلیفہ نے جڑے نیسن مندے نا انہوں تو آج تک چنگانی سمجھ دے ہمارے امام نے شیعر کہہ دیا اگر اہل البعیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤں ہم رافضی ہیں امام شاوی نے یہ شیعر کہہ دیا تو وہ چوتھے خلیفہ کی محبت میں ہی کہا ہو ہے نا آل البعیت کی محبت میں ہی کہا ہو ہے نا علیہ السلام پھر میں یہاں پہ پھکی دیتا ہوں کہ جو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں امیر شام کے معاملے میں ٹھیک ہے تو یہ بھی پھر اس طرح کیا کریں نا کہ جب امیر شام کی وہ ڈیتھ کا موقع آتا ہے تو یہ سنیوں کو کہا کریں کہ اس دن خوب شادیاں کیا کرو حضرت معاویہ کی مرنے کے اوپر خوشیاں خوب بنایا کرو کہ وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے ہیں یہ کریں گے تو آپ دس محرم کے اوپر لوگوں کو شادیوں کی ترقیب کیوں دلا رہے ہوتے ہیں آپ کے لئے وہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہمارے لئے یہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا آپ انہیں بیانات میں حضرت عمین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہب بیان کرتے ہیں بلا شعب تمام باتیں سچ ہیں اچھا اگے پھر کے مسئلہ رہ گیا آپ نے مگر ایک ایسا مسئلہ جس میں امت کا اختلاف کا خدشہ ہے اس کو اچھا لیا میں نے کون سے اختلاف کر رہا ہے نہ میں صفین کرائیجے نہ میں سنی شیعہ فرقے بنائیجے نہ آلیتہ قضی معاویہ تے جو ممبرہ تے لانت ہو رہی ہے وہ محشروع کرائی ہے میں تو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں جہاں پہ یہ مسئلے پہلے ہی تھے میں نے تو ان مسئلوں کو ختم کروائے اچھالا کہاں سے اچھالا تو ان لوگوں نے جنہوں نے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ نعرے لگوائے ہیں ہاں اچھالا انہوں نے جنہوں نے قسطنطینیہ کی بشارت یزید ابن معاویہ پہ فٹ کی ہے میں نے کہاں سے اچھالا ہے پہلی دفعہ یہ میں نے مسئلہ اس وقت ہائلائٹ کیا جب دوزار نو میں ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ویڈیو ریکارڈ کرائی اور وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک پہنچی جس کے ویسے اس کے اوپر بین بھی لگا اور لوگوں نے اتجاد بھی کیا ہم تو جواب دے رہے تھے آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں مارے اور ہمیں رونے بھی نہ دیں میں نے کسی وعبی مولوی کو نہیں دیکھا کہ وہ زاکر نائک کا رد کرے اور جب ہم نے جواب دیا ہمارے رد پہ آگئے اس کا مطلب ہے یہ یزید کے ساتھ ہیں اللہ ان کا حشر یزید اور اس کے خاندان کے ساتھ کرے ہمارا حشر اہل البیت کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ کرے آمین علی بے حضرت علی کا ساتھ پوچھنے پہ حضرت عمار کا منافقین والی بات کا ذکر کرنا ان کا صرف اجتہات تھا کسی اور طرف اشارہ تھا اشاروں کے اوپر میرے بھائی فیصلے نہیں ہوتے جب تک سپیسیفکلی کوئی بات نہ کرے اشارہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا آپ کو کوئی خاص ایسی بات بتائی گئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں خاص بات تو بتائی گئی ہے جو وہ زیفہ بن جمان کو ہی بتائی گئی ہے کہ منافقین کے نام ہے ہمیں کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی گئی اب اس کو بعض لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے مخالفین کو منافق کہہ دیا تو ایسا نہیں ہے حضرت عمار اتنے دلیر تھے کہ انہیں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ ڈیٹ نام بھی لے لیتے سرکار ان کو کس چیز کا ڈر تھا ان جیسا ایمان ہے کسی کا سننسائی میں عدیث ہے حاکم میں بھی ہے کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک عمار ابن یاسر ایمان سے پور ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نجا تو اس لیے انہوں نے جب سپیسیفکلی نام نہیں لیا تو اس طرح نہ کریں اسی طرح سے یہ جو عدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق حضرت علی کے زمانے میں بھی اور آج بھی جو لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے یا دنیاوی منفیت کی وجہ سے اگر کوئی حضرت علی کے بارے میں کومیٹس کرتا ہے یا وہ مخالفین کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ کہہ دیں یہ منافق ہے تو کئی ناس بھی تھے جو چینج ہوئے ہیں تو آپ علمی طریقے سے اصلاح کریں لوگوں کو بتایا نہیں نہ گیا جب بتائیں گے تو اصلاح ہوگی انشاءاللہ آپ صحابہ اکرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں جبکہ صحابہ جنتی ہیں آپ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں قرآن میں صحابہ اکرام کی غلطیاں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں بخاری مسلم میں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں ہیں ان ٹائم قیامت تک جی جواب لب دے رہے تھا وہ اگلے دن لائف سٹریم میں ایک بھائی نے آگے کہا کہ کیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نہیں بہاری کی 2812 اور 2447 کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی تو شاید بھائی نے فلبدیس کا اتنا زبرتست پھکی والا جواب دیا انہوں نے کہا کہ کیا امام بخاری سے قیامت میں یہ سوال ہونا تھا کہ یہ آپ حدیث لکھیں بخاری شریف کے اندر کیسا زبرتست جواب ہے امام بخاری سے بھی پوچھا جائے کہ کیا اللہ نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ دیس اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی تو یقین پوچھا جانا ہوگا اس لیے انہوں نے لکھی ہے نا انہیں ڈر پڑ گیا ہوگا نا کہ آخرت میں مجھ سے پوچھا جائے گا تو انہوں نے اپنی کتاب میں ڈال دی تو سرکار ہم نے تو کتاب میں نہیں ڈالی ہم نے تو امام بخاری سے نکل کی ہے لہذا جو فتوہ ہمارے اوپر ہے ہم پہ تو لگی نہیں سکتا امام بخاری پہ جا کے لگائیں بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے تو اڈے آنے لی نسلہ بھی اس پھکی دا جواب نہیں دے سکتی ہیں کہ امام بخاری نوں پوچھیا جانا سی کہ تُسی یہ دیس کیوں لکھ رہے ہو نا لکھی دے میں تو انہوں پوچھا گا لہذا پاؤ اپنی کتاب اچھے